تو یہ چاہتا ہوں اتنی رات تک کچھ بیٹھے ہونا جب صبح اٹھے جاؤ کوئی بندہ یہ پوچھے کہ رات کہاں گزاری تھی تو کہہ دے گا تو پستر پہ تھا میں حضور کے خیالوں میں بیٹھا ہونا کوئی پوچھے کتنی تبدیلی آئی تو کم سے کم نوجوانوں اتنا کہہ دے گا اور میں چاہتا ہوں کتنی تبدیلی آ جائے کہ کل نوجوان خود یہ کہہ دے کہ شام سے پہلے تک ہم گانے گاتے تھے جب سے چلسے سے پٹھ کے آئے گا نبی کی ناعت کو ترانے گن گئے انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے شاید تو اتر جائے گرے دل میں میری بات عزیزان اللہ تعالیٰ سلامیان دوہ حاضر میں یقین ہی ان جلسوں کو آباد کرنا بڑا مشکل ہو گیا بڑا مشکل ہو گیا اکثر شادیاں ہوتی ہیں تو شام ہی سے ڈی جے بجنے شروع ہو جاتے ہیں بہت توجہ سے میری بات سوئے شام ہی سے ڈی جے بجنے شروع ہو جاتے ہیں کہیں چچا تم تو داری والے ہوگے کم سے کم بچوں کو روک لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں میرا بشور نہیں ہے بیٹے کی بھی خطہ نہیں ہے وہ پڑوز کے لگے آگے تھے کہتے لگے کوئی بات نہیں چل پیسے ہم دے جنگے بس اجازت تو دے دے لوگ یہاں تک ڈی جے کی اجازت دے دے کہتے ہیں نہیں وہ لڑکے کی یار دوست آگے تھے تو ان کی وجہ سے ڈی جے لگے ہیں ہمیں نہیں پتا چلا ذرہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا قبر میں تیرا حساب تیرے یار دیں گے تمہارے کروٹ میں تمہارے دوست لیٹیں گے تمہارے قبر کے سوال و جواب تمہارے یار دیں گے اوہ بھائی یہ دنیا بڑی بے وفا ہے اس سے کس نے دل نہ دیں گے اگر یاروں کی نہیں مانتے تو دوست نراز ہو جائیں گے صرف اس لیے ڈی جے بجوا دیا اگر ڈی جے نہیں بجا تو دوست کیا کریں گے یہ سوچ کر ڈی جے بجوایا دھاوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک نہیں ایک کروڑ جنازے چیک کر لو ایک کروڑ جنازے اور کوئی ایک جنازہ دکھا دو جس کے ساتھ اس کا دوست قبر ملے بتاؤ جوانوں جس قوم کی پیٹیوں کی زدہ نونٹی جا رہی ہیں وہ قوم آج میں دی جے کے آگے ناچ رہی ہیں جس قوم کے اپنے پچھوں کو سارے راہ قطع کر دیا جائے وہ قوم آج بھی گانوں میں تو بھی ہوئی ہیں وہ کٹن کے بال کاٹنا وہ دیزائن کے گاڑیاں رکھنا اور چرابوں پر ڈانس کرنا پھر کہتے ہیں سوال آ رہا ہے شکر منا بھی پتھر نہیں پرسے اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو صورتیں بگاڑ دی جاتے ہیں یہ کڑن کی سچائی ہے ہماری کڑن کی سچائی ہے آج لوگ کہتے ہیں فلا کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی کہتے ہیں شرم کی بات ہے میں کہتا ہوں اس میں سے شرم ہے اگر مسلم کی بیٹی مسلم کے ساتھ بھاگ جائے اس میں غیرت نہیں ہے کبھی اس بھاگنے پہ ہم نے اور کیا کیوں بیٹیاں دھر کو سب باپ کو آنکالہ کر کے جا رہی ہیں سوچا ہم نے کبھی نہیں اس کی ایک بجائی ہکانے میں جو سب سے بڑا سبب ہے سب سے بڑا سبب اس کا ناچ ہے آج جاؤ پہ نیرتیوں جا کے تلاش کرو جن جن جگہ وہ پہ ٹیجے بچتے ہیں باپ پہ نیرتی کے ساتھ کھڑا کے بھائی بھی میں ہیائی کے ساتھ کھڑا کے اسی سب میں پیٹی بھی کھڑے ہو کے ناچ دیکھ رہی تھے بہن بھی کھڑے ہو کے ناچ دیکھ رہی تھے کہاں چلی گئی ہماری مذنوں کی حیاء ہم تو پیٹیوں کی صد کے رکھوا لیے تھے ہم تو پیٹیوں کی صد کے محافظ تھے آج پیٹیوں کی صد کو سر عام نیرام کیا جا رہا تھے کتنے پیر پاپ ہو گئے تھے پیٹی کو کروٹ میں کھڑے ہو کرتے ناچ دیکھا جا رہا تھے اور اگر کے کاموں میں گزت و خیر کی لیکن آج کے کاموں کے عالم یہ ہے کہ دیکھو تو سننے والے کو عیادی ہے لیکن آج نے والے کو عیادی ہی ہے اوہ خدا کے بندو اگر تم مصطفیٰ والے ہو اینان کو دو شادی اماری ہوگی کامیں نہیں رچیں گے ذکر مصطفیٰ کا کیا جائے گا بدلو اپنے طریقے اور آج کے چلسے کے بعد کسی بھی جوان کے سب پہ سہر آئے تو یار اتمنہ نہ سمجھنا مدینے والے پا کرم سمجھے سہرے نصیبوں سے ہوتے ہیں ہم نے کتنے ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں آٹھ دن شادی میں رہ گئے لیکن جنازہ اچھ رہا ہے تین دن شادی میں رہ گئے لیکن جنازہ اچھ رہا ہے نصیب والے ہیں جنہیں سہرے نصیب ہوتے ہیں اگر اللہ نے قسمت سے سہرہ دیا ہے دردانے نہ بجا کر مصطفیٰ کا جلسہ پھر دیکھ اللہ گھر میں کتنی برکتی آدھا کتنی برکتے ہیں اللہ ہوا پر کئی جگہ جو یہ دیکھا وہ ڈی جے کر کے لے آ دیا اور لانے کے بعد وہ پورا ناچا اور وہ یوں گٹی اڑا پوری پوری رات گٹیاں چلتی رہتی ہیں مسلمانوں کے علاوہ بھی اتنی بے وقف قوم ہے آج ایک قوم دکھا تو جو اتنی بے وقف جس قوم کے پاس اپنے ایم ڈی بی ایس میں آئی ایس میں بی او ایم ایس میں ارے آپ کٹی ہیں مسئل سے ملتی ہیں وہ قوم گٹیوں کی گٹیاں نات پورا دے دی ہے اللہ تو خیق دے اور خدا نے تیری شر میں صغرہ رکھا ہے تلاش کر پوری پسکی میں کون از اپنی درکا ہے جو پڑھنے میں اچھا ہو اپنی شاہی پر لٹانے والا ایک لاکھ روپیہ اس قریب کے خاتے میں ڈال دے اگر وہ آئی ایس بن گیا ہے خدا کی نصف ستہ قریب پیٹیوں کے بھی کام آرے گا ہے ہزار قریب پیٹوں کے بھی مقدر کا سہارہ بد یہ حالات ہوگے ہمارے ہمیں تو مول بھی وہ چھائیے جو ٹامسلر کے جائے لہچے اچھے ہو کوئن جیسی آواز ہو وہ قریب آئے گا کہ دوئی آئے گا بھائی پروانہ ہی تکلیف کسی ہو رہی ہے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داب چہہے کے جسے خراب نہ کے سامنے سے ہلے گا ہاں بدلو اپنے طریقے افضورمی رہے گا اب ہم بہت قسم پرسی کیا لگنے قدم قدم پہ مزیدتے ہیں نفس نفس پہ آکتے ہیں قسم خدا کی پہار چاہتے ہوتے حضور کے ہو جاؤ وقار چاہتے ہوتے حضور کے ہو جاؤ کائنات کی کوئی تولت اپنی جگہ مگر میرے حضور کی نصفت اپنی جگہ حضور کی نصفت اپنی جگہ ہے قیامت کے دن سیدہ زہرہ بھی ہوں گے مولا علی بھی ہوں گے حسنین کریمین بھی ہوں گے خود مصطفیٰ جانے رحمت بھی ہوں گے اگر پوچھ لیا میرے بیٹے بھی جولہ بنے تھے میرے حسین کے نکاح کے ٹائم پہ تو ڈی جے نہیں بجا تھا تیرے بیٹے کے نکاح پہ ڈی جے کیوں بجا اگر جواب ہو تو مجھے بھی بتا کے جاؤں مجھے بھی سمجھا کے جاؤں قسم خدا کی لوگ کہتے ہیں جوان دین سے دور ہے لیکن میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں پوری مہکن میں نظر ڈالوں ان میں اکثر جوان نظر آ رہے گا قسم خدا کی تو یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کل بھی جوان حضور سے پیار کرتا تھا آج بھی جوان حضور سے پیار کرتا تھا آج بھی جوان حضور سے پیار کرتا تھا بدنے اپنے طریقے جلسے ہوں تو گھر میں خوشی آئے گی جو بیٹی تیرے گھر میں آئے گی خدا کی لحمتیں لے کے آئے گی اور ایک بات ہو کہتا دولہ بننا لوگ دولہ بنتے ہماری کون بڑی اچھی قوم ہے کچھ لوگ تو صرف اسی دن دو رکعات پڑھتے ہیں جس دن دولہ بنتے اسی دن دو رکعات پڑھتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں شانر بھائی کہ امام صاحب کیا رکعات پڑھنی ہے تو امام صاحب بتا رہے ہیں ہماری قوم کو دو رکعات نفل کی بھی نیت یاد اور بات آ جائے نا تو یہاں کی جھنڈا گاڑ دے وہاں بھی گاڑ دے پہلے گھر میں دیم کا جھنڈا گاڑ بعد میں باہر کی بات دے ہاں ایک جگہ تو دو ہی بھئی آگے ایک ساتھ تو میں وہاں پہ نماز پڑھا کرتا امامت کرتا تھا مجھ سے بولے نیت کرتا میں نے کہا آدھی نہیں ہے نیت باہر 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 وہ سلام ہی نہیں پھیر رہتے بھائی سنو سچی بات ہے اخبار نہیں سنا رہا تو یہ کہاں کے پہلے یہ کب تک پڑھیں گے تو ایک سجدے میں سے کہہ رہا ہے اب کئی سلام پھیر رہا ہے یہ ہماری قوم کی حالات ہے بھائی نماز میں نفوت کا طریقہ یاد نہیں اور امام کہہ لی گھر میں ایسی راہ میں جو ہور ہو چاند سی دولت لانی ہے اور یہ بھی کہہ رہا خدمت گزار ہو رشتے ہو رہے ہیں رشتے اللہ معاف کرے بہت دیکھنے میج رہا ہے کہہ رہے امام دیکھ گئی آنکھیں کیسی ہیں مو کیسا ہے ناکھ کیسا ہے چلتی ہے تو کیسی لگتی ہے بولتی ہے تو کیسی لگتی ہے مابی پوچھتی ہے بیٹے کیسی ہونی چاہیے تو کہہ رہے امام آنکھیں ایسی ہونی چاہیے جیسے ہیرن کی ہوتی ہے چال مور کی طرح اچھا بال کالے کالے ناکی کیسی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسا دلت دیکھنے نہیں بلکہ چڑھیا گھر میں کوئی جانور دیکھنے 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 اممہ بھی گئی اممہ نے سب سے پہلے جا کے حویلی دیکھی لڑکی سائی ہے ابھی لڑکی نہیں دیکھی حویلی دیکھی تو کیلی لڑکی سائی ہے بھائی باہر کا خرمو لگا ہے بیٹی کا پتہ چلا یہ بیٹی دیکھنے نہیں آئی یہ تو دولت دیکھنے آئے لڑکی سائی ہے گھر میں گئے جانے کے بعد ناشتہ لگایا جاتا ہے حالات دیکھو ہماری قوم پر ایک شادی کا خرچ رشتوں میں ہو جا رہا ہے غریب مسئیبت میں آ گیا بیٹی نفسد کیسے کرے کتنے غریب باہر اتھارتے لے کہ لوگوں کے ناشتوں کے انتظام کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ یہ نمک کا پانا پی کے پر سے جا رہا ہے دب تس لوگ لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں اور آئے آکے حالات اللہ معاف کرے گئے گئے تم مجھے بتاؤ موجوان بیٹھے پڑا لکھڑا تبتا ہے آج ہر شخص تعلیم سے جڑا گئے جب ایکزام کے دن قریب آتے ہیں بچوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں جب ایکزام حال میں بیٹھا جاتا ہے پھر پرچے کے آنے جکی حالات اللہ ہوتی ہیں جب پرچہ لفاقے کے اندر ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس وقت کی دھڑکنیں اور ہوتی ہیں کونسا خیال بچے کے دل میں نہیں آتا سوچتا ہے پتا نہیں کیا کیا سوال آئے ہوں گے اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو فیر ہو جاؤں گا ایک سال کی محنس آئے ہو جائے گی بچے کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اور یار یہ بس سال فیر ہو گیا اگلے سال پھر موقع دیا جائے گا یہ پھر فیر ہو جائے گا پھر موقع دیا جائے گا یہ تو درسکان کی بات ہے اسکول کی بات ہے جن لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے دس دس لوگ آتے ہیں کبھی ان بیٹیوں کے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے تُن نے دیکھا کہ جن کو دیکھنے کے لیے دس لوگ آتے ہیں ان بیٹیوں کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے دوسرے کی بیٹیوں کو تماشا بنانے والے ہو کبھی اپنے بھی گرے بارے میں چھانکے دیکھ لیا کرو تو ان بیٹی تیرے آنگر میں بھی مسکرہ رکھی ہے کل جس طرح آج تو دوسرے کی بیٹی کا تماشا بنا رہا ہے کل اگر ترین بیٹی کا تماشا بنا رہا ہے کسی سے چینی اُتھار لی ہے کسی سے شکر اُتھار لی ہے تب جانت کے بھوکوں کے کھانے میں تو جان ہو رہا ہے یہ دس دس لوگ پیٹھ پھلتے کھا لیتے ہیں اس کے بعد بیٹی کو بنایا جاتا ہے بیٹی کو پرسرے آت پاس آتا آیا جاتا ہے بیٹی کی زیادہ اُچھا لی جاتی ہے وہ مجھے بتا تو سکی اگر پڑھ جے گے بیٹے کے دل کی دھکڑے بر جاتی ہے کجھے بتا رکھی ہے جب بیٹیوں کو دیکھنے والے چلے جاتے ہیں اور جانا کہ یہ کہتے ہیں بیٹی پسند نہیں آئی ہے تو بیٹی ایک سال انتظار نہیں کر سکتی بیٹی کے دامن پہ تارا جایا کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کوئی تو کبھی رہ گئی ہوگی جو دیکھ کر کے لوگوں نے نکال کیا ہے اور تجھے کیا پتا ہے جب دیکھنے کے بعد بیٹی کو نکال کیا جاتا ہے اس پر بیٹی کے چکر پہ کیا گزرتی ہے کیوں تو کھا کے بستر پہ سو جاتا ہے اور پوچھ گئی کی بیٹی سے راتوں کے نیل کیسے آتی ہے سکون کیسے آتا ہے جب سے لوگ نے نکال کیا ہے آئینے کے آنکھے کھری ہوتی ہے تو صرف ایک سوال کرتی ہے مالک میرا کب چھوٹا ہے پتا میرا قصور کیا تھا میری آناکھ لیچی رہ گئی میری خطا کیا تھی آنکھیں چھوٹی رہ گئی یارم میرا قصور کیا تھا جو کب تو نے بنایا تھا وہ تو تو نے بنایا تھا لوگ پھوڑا کے کیوں چلے گئے کسی کو سما بھوڑا ہو مطینے والے مطابقوں پر پہلے ہو جائے گا با 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 اللہ با اللہ با مارے نبیر مارے ریشان اور مارے سنن اسن کے آلا حضر ختم